بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے بینظیر بھٹو کیس میں راولپنڈی کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ججمنٹ دی انہوں نے میں خاموش تھا میں نے اس کو سنا ہر ایک پاکستانی کو اس کے اوپر گلا اور تشویش ہے کیونکہ جو دو بہترین پولیس آفیسر یعنی ڈی آئی جی سعود اور ایس پی خرم شہزاد ان کو تو سترہ سترہ سال سدا مل گئی اور جو دہشتگرد اصلی دہشتگرد تھے جیل میں بند پانچ ان کو چھوڑ دیا گیا خیر یہ باتیں ہوں ہی میں خاموش تھا میں دیکھ رہا تھا بس لیکن ایک دن پہلے ہی یہ عاصف زرداری نے یہاں سے ایک ریمارک پاس کیا ایک خبر نے گھالی اور مجھے ایک ہی اس کیا ہے کہ میں بائی نیم یعنی میں نے بین ازیر بٹو کا قتل کیا میں بین ازیر بٹو کا مرڈر ہوں یہ پہلی دفعہ اس نے بائی نیم مجھے کہا ہے یعنی مجھے للکارہ ہے اس نے یہ میرے برداشت کے باہر تھا تو میں نے سوچا مجھے اب اس کا جواب ضرور دینا چاہیے تو لہٰذا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور یہ جو بھی میں بول رہا ہوں یہ میں خطاب کر رہا ہوں خاص طور پر دل خصوص بلاول بٹو بختاور بٹو آسفہ بٹو آپ تینوں کو اس کے علاوہ تمام بٹو فیملی اور تمام سندھ کے لوگ سندھی بائی بہن اور پاکستانی تمام جو اس بین ازیر بٹو مرڈر کو فالو کرتے رہے ہیں میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک انیلسس اپنا کہ بین ازیر بٹو صاحبہ کا قاتل کون ہے میں سمجھتا ہوں کہ تمام بٹو فیملی کا تباہی کا باعث اور بٹو فیملی میں مرتضی بٹو اور بین ازیر بٹو کہ مرڈر کا رسپونسبل ذمہ دار ایک آدمی ہے عاصف زرداری دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے مرتضی بٹو کو جو اس نے مرڈر کیا اس کی تو تشریح یہ پانچ سال جو گزارے ہیں اس نے پریزیڈنسی میں کچھ نہیں کیا اس کے باہر میں کیونکہ خود جو ان ملوث ہیں خود نے کروایا ہے تو کیوں انویسٹیگیٹ کریں اسے اب بین ازیر بٹو کے کیس پہ آ جاتے ہیں مجھے نام لینا میرا سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جب یہ جائیے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بین ازیر کے مرڈر سے فائدہ یہ کی آدمی کو ہوا اور وہی جو مرڈر ہے آصف زرداری اس کو فائدہ ہوا تمام تو لہٰذا اب آگے چلتے ہیں اسی سلچلے میں یہ تو حقیقت ہے کہ پین ازیر کو بیت اللہ مسود اور اس کے لوگوں نے مارا اس میں کوئی شک نہیں ہے سارا ایبیڈنس موجود ہے لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس مرڈر کے یہ بیت اللہ مسود کے پیچھے کون تھا کیا کوئی ایسا شخص تھا جو سازش کر کے بیت اللہ مسود کو اس نے یوز کیا اور مرڈر کروایا یہ دیکھنا ہے اب میں اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں میں تو بیت اللہ مسود تو میرا دشمن تھا میرے اوپر اٹیک کروا رہا تھا اور میں تو اس کو مروانا چاہ رہا تھا حکومت پاکستان اس کو مارنا چاہی تھی اور میں چاہتا تھا اس کو ختم کیا جائے تو میرا تو اس سے کوئی تعلق ہوئی نہیں سکتا دوسرا میں افغانستان میں ہو سکتا ہے کہ طالبان کے تھروب وہ بیت اللہ مسود ان سے دوستی وغیرہ تھی تو ہو سکتا ہے یہ کھٹ جو ہیں ان کے لئے انٹیلیجنس آرگنیزیشن اس سے جو ملاب کرے یا پریزیڈنٹ کارزائی سے جس کے کوئی تعلق ہو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انفلونس کر کے کروایا ہو دونوں میں میرا کوئی نو نہیں ہے میرے کارزائی پریزیڈنٹ کارزائی سے بڑی کشیدگی تھی تو میں ان سے کوئی کام نہیں کروا سکتا تھا لہٰذا مجھے تو چالنا کہ میں مرڈر ہوں میرا تو کوئی دور پریے سے پٹک کے پوسیبیلٹی نہیں ہے نہ میرا کوئی فائدہ ہوا میرا نقصان نہ میرے کوئی ایسی لوگ میرے پاس جو میں بیت اللہ مسود کو انفلونس کر کے مرڈر کرواؤں اب آ جاتے ہیں حاصل ذرداری کے اوپر اس شخص کی بہت ٹھیک ٹھاک تعلقات تھے پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ اور میں آگے اور ادھر ان کے طرح ظاہرہ کھاڑ ان کے انٹیلیجنس آرگنیزیشن اور بھی ایک شخصیت جن کا میں نام نہیں لینا چاہا ہوں ایمپورٹنٹ شخصیت وہاں تھی ہیں جو انفلونس کر سکتے تھیں لیکن ان کا میں نام نہیں لینا چاہا رہا ہوں یہ پاسیبلیٹی بالکل ہے یہ بے نظیر کے ایک مرڈر کی سازش بیک کراؤنڈ میں حاصل ذرداری اور یہ افغانستان میں کے میں ملوث سینئر ایمپورٹنٹ لوگ شامل تھے اب آتے ہیں سوال اس کے کہ وہاں کیا ہوا سیکیورٹی میرے خلاف جو بات ہے کہ سیکیورٹی میں نے نہیں دی وہ میری ذمہ داری نہیں ہے لیکن اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو دیکھنا یہ ہے وہ جو بلٹ پروف بوم پروف گاڑی ہے جس میں بے نظیر صاحبہ بیٹھی تھی اس کے چھت پہ یہ کسی برگ کسی نارمل میکینک سے اوپر چھت کو کاٹ کے ایک کھڑکی بنانا ہیچ بنانا اس کا یہ کس نے کروایا یہ کونسے اقل کی بات ہے کہ ایک بوم پروف گاڑی کو آپ اس کی چھت کاٹ کے آپ ہیچ بنا دیں اس کے اندر یہ چیک کرنا چاہیے کس نے کروایا دوسری چیز یہ ہے کہ بے نظیر تو دو گھنٹے ادھر جلسے میں ایڈریس کر کے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں آگر بیٹھ گئیں بلکل سیف پڑی بہترین سیکیورٹی اس کے بعد کسی نے ٹیلی فون کر کر کے انہیں کہا کہ آپ باہر نکلیں اس ہیچ میں سے جو کٹوایا گیا تھا کون تھا وہ شخص جو انہیں ٹیلی فون کر رہا تھا اس کے پیچھے چلیں اس کے پیچھے جانا مشکل ہی ہو گیا کہ وہ جو ٹیلی فون تھا جس پہ یہ میسیج آ رہے تھے وہ ہی غائب ہو گیا وہ تھا ہی نہیں دو سال بعد کہیں ملا تو ظاہر ہے اس میں کیا مٹا دیا ہوگا سارا کچھ کس نے غائب کیا تھا وہ یہ بھی دیکھیں تو اس گاڑی کے اندر کون بیٹھے ہوئے تھے نائیس خان بیٹھے ہوئے تھے ان کے حضبن سفدر عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے مخدوم امین فہیم صاحب سینئر پیپلز پارٹی کے شخصیت وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان کا جیل کا ساتھی کہنا کیا یہ یا ان کا جو چور ڈاکوں کا ساتھی شہنشاہ خالد شہنشاہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے سیکیورٹی ان چارج بنایا ہوا تھا اوبرال ان چارج رحمان ملک اور کلوز ان سیکیورٹی ان چارج یہ خالد شہنشاہ اب کس نے لگایا تھا ان کو بھائی ان کی کیا ایکسپیڈینس ہے سیکیورٹی دینے کی اور یہ شخص تشفیشناک بات یہ ہے سسپیشز یہ اس قتل کے بعد کچھ دن بعد کراچی میں ان کے بہت انیوزل سرکنسٹانسز میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا شہنشاہ کو اور جس نے شہنشاہ کو مارا اس کو بھی قتل ہو گیا یہ کون کروا رہا ہے پیچھے سے ساری چیزیں ایک آدمی جو کیپبل ہے آسف زرداری اور یہ جو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو بلکل سیف ان سے ان کو کوٹ نے بلائے ہی نہیں بلائے تک نہیں ان سے بھائی ان کی سکریٹمنٹ دلو وہ تو آئی ویٹنسز ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ان سے کوئی سکریٹمنٹ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس پہ آدمی کو شک ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ بھی رحمان ملک صاحب گاڑی پیچھے سیکیورٹی انچارج جب یہ دماکہ ہوا ہے بھاگ کر اسلام آباد چلے گئے اور دوسری ایک اور چیز ہوئی ہے وہاں اس کا روٹ چینج کیا گیا تھا یہ بینظیر کے واپس جانے کا اسلام آباد اس کا روٹ تبدیل کیا گیا تھا اس کا روٹ تبدیلی کے کیا مقصد تھا اب یہ ساری چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن کے قابل ہیں تاکہ اصلی مرڈرر کو پن پوائنٹ کیا جائے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل کہ اگر اس کے اندر ہم گھسیں گے تو ہمیں مرڈرر مل جائے گا اور ایک ہی ملے گا آسف ذرداری اسی لیے وہ میرا نام لے رہا ہے تاکہ اپنے سے وہ ہٹا کر ریسپانسیبیلٹی میری طرف ٹھیک ہے لوگوں کی توجہ میری طرف کر اپنے سے ہٹا ہے میں تو کہتا ہوں اس کو پکڑنا چاہیے مرتضی بھٹو کے مرڈر رہے بھی اور بینظیر مرڈر کے تھے یہ ہی میں نے کہنا تھا اور مجھے امید ہے بلاول آسفہ اور بختابر آپ تینوں سن رہے ہوں گے اور اگر کھلے دل اور دماغ سے آپ سنیں گے تو میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کی لوجک آپ سمجھیں گے Thank you very much خدا حافظ